موسیقی اسلام علیکم خوش آمدیت صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو پروگرام ہے گوڈ ماننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزمان محمد یاسر پروگرام میں ناظرین مختلف حوالوں سے گفتگو کی جاتی ہے مختلف معاملات پر بات کرتے ہیں معاملات چاہے آپ کے صحت کے حوالے سے ہوں موشی مسائل ہوں موشرتی مسائل ہوں دیگر مسائل ہوں کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختصر وقت من تمام معاملات پر گفتگو کی جائے بہت سارے آپ کے پیغامات ہمیں موصول ہو رہے ہیں گزشتہ روز بھی جو ہمارا پروگرام رہا ہے تفصیلی ہم نے اس پر ملکی سیاست کے حوالے سے گفتگو کی ہیں ماہ مبارک کا عظیم مہینہ بھی جاری ہے اور اس کی مناسبت سے بھی سوالات آپ کے موصول ہو رہے ہیں میں ہمیشہ ایک بات دور آتا ہوں کہ گو کہ میرے پاس روم بینڈٹ نہیں ہے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ عوامی مسائل کے پر گفتگو کی جائے لیکن دیکھنے والے بارخواہ یہ سوالات بھیج بھی رہے ہیں تجاویز بھی بھیج رہے ہیں کہ پروگرام میں ماہ مبارک کی مناسبت سے گفتگو کی جائے جمعہ کا دین مختص ہم نے اس کے لئے کیا ہے جس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ جو آپ کے سوالات جو دینی نوعیت کے مواملات ہیں سوالے سے ان کو پروگرام میں شامل کریں اور اس کو پروگرام کا حصہ بنائے جائے بہرحال اب لا محالہ کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور ماہ مبارک بھی اپنے جو اختتامی مراحل ہے اس میں داخل ہو چکا ہے تاکراتوں کا سلسلہ خیر سے شروع ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہم پر بڑی رحمت ہے بڑا فضل و کرم ہے کہ معاملات جو ہیں بڑے خوش اسلوبی سے خدا کا شکر ہے کہ آپ اپنے اختتام کی جانب انگام سر ہوں تو کوشش یہ ہوگی کہ آنے والے جو باقی ماندہ پروگرامز ہیں اس میں اس حوالے سے گفتگو کروں خاص طور پر جو میں نے پروگرام کے حوال میں تذکرہ کیا تھا ذکات کے حوالے سے جو معاملات تھے تو کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ چند ایک اور معاملات ہیں اس کے پر آگے چل کے بعد کر ہی جائے سیاسی نوعیت کے معاملات اس لیے زیادہ زیر بحث آئیں کہ جو جو گہمہ گہمی یہ حل چل رہی ہے ہر شخص اس کے مطالق جو ہے وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں کیونکہ جو ذرائع اس وقت استعمال ہو رہے ہیں انفرمیشن پھیلانے کے لیے اس پر بہت زیادہ ڈس انفرمیشن پھیلائی گئی ہے یعنی وہ معلومات پہنچائی جا رہی ہیں جو صحیح نہیں ہے یہ زیادہ تر حقیقت پر مبنی نہیں ہے تو یہ بہت خطرناک کھیل جا رہا ہے اس وقت کھیلا جا رہا ہے اور اس میں اداروں کے خلاف بھی عرضہ سرائی ہو رہی ہے ڈس انفرمیشن جیسے میں نے کہا کہ دشمن کی جانب سے پھیلائی جا رہی ہے کچھ سیاسی جماعتیں اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں اور اپنے مفاد میں تمام چیزوں کو استعمال کر رہی ہیں اس کی وجہ سے سرہ سر نقصان اس ملک پاکستان کا ہے تو خدارہ گزارشی ہے کہ اس سے اجتناب کریں خاص طور پر یہ جو نئی نسل ہے جو زیادہ کنیکٹڈ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اصلاح کریں تحقیق کریں اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مطالعہ کریں کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ کی وابستگی ہو گزارشی ہے کہ ان کی ہر بات کے اوپر آمنہ صدق نہیں کرنا آپ نے تحقیق کرنی ہے جانچنا ہے کہ جو بھی بات آپ تک پہنچائی گئی ہے اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے اور سوال کیجئے سوال ضرور کیجئے تو اگر آپ سوال نہیں کریں گے اور اندھی تقلیت کرتے چلے جائیں گے تو آپ کا شمار بھی بلکل ان قوموں کی طرح ہوگا جن کا تاریخ سے نام و نشان مٹ گیا ہے تو اس اندھی تقلیت سے خدا رہا بچیں یہ گزارش ایک چھوٹی سی ہے دیگر معاملات کے حوالے سے آج پروگرام میں گفتگو کریں گے سیاسی نوعیت کے جو معاملات ہیں اس پر بات ہوگی آج جو موزیز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے پہلے انہیں خوشان دیتا ہوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا کوشش کریں گے بزریا فون کال بھی جو ہمارے ایک مہمان ہیں ان کو شامل گفتگو کر لیا جائے جو کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ یقین لائن پر ہوں گے لیکن اسٹوڈیوز میں فی الوقت جو موجود ہیں ہمارے معزوز مہمان جعبید صدیقی آپ کا اسم گرامی پاکستان تاریخ انصاف سے آپ کا تعلق ہے معزوز مہمان کو خوشان دیتا بہت شکریہ جعبید صاحب آپ نے یہاں بلایا میری جو ویوز ہیں وہ سلاکھو افراد تک پہنچنے کے بہت بہت اچھکی بات ہے بلکل سوشل میڈیا پہ جعبید صاحب ایکٹیو ہنگ کچھ دیر پہلے انہوں نے جب تعرف اپنا کروایا تو اس میں یہ چیز بھی سامنے لیے اب یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہر کوئی کر رہا ہے لیکن جیسے میں نے عرض کی کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو انفارمیشن جو بچوں تک پہنچ رہی ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سو فیصد درست ہے اور اس میں وہ یہ رائے کہ جو دشمن ملک ہے وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر ان کی سوچ کو کس طرح جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے بلکل تو یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو معاملات ہیں اس کو سیاسی جماعتیں بھی استعمال کر رہی ہیں اور لا مالا پاکستان تاریخ انصاف ایک ایسی جماعت ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے زیادہ مقبول ہوئی ہے عوام میں زیادہ مقبول یہ تمہوں نے حاصل کی ہے لیکن یہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے داروں کے خلاف بیانبازی ہو رہی ہے آلا دیہ کے ججز کے خلاف جس طرح کی حضہ سرائی ہو رہی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا راستہ روکنے کی ضرورت ہے اور لیڈرشپ اس میں عام کردار ادا کرے فری فور اس چیز کے اوپر پابندی لگائے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہیں لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سرسل نقصان ملک ہیں کیا کہیں گے فرمائی شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اور جیسا بھی آپ نے بت کہا کہ شوشل میڈیا کے ذریعے حضہ سرائی ہو رہی ہے تو آپ نے اگر پچھلے دنوں ہمارے جو لیڈر ہیں خان صاحب ان کی تقریریں اور ہمارے جو لیڈرشپ ہیں انہوں نے اس کے لیے منع کیا اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ آپ فوج یا کسی کے خلاف بیان بازی نہیں کریں کیونکہ لوگ جذباتی تھے وہ جذبات میں آکے بہت ساری چیزیں بول دیتے تھے لیکن جو ہماری ہائی کمان ہے انہوں نے اس چیز سے ان کو روکا تو کیونکہ ادارے ہمارے ہیں لوگ ہمارے ہیں کچھ اس میں ایسی مچھلیاں ہیں جو معاشرے کو مطلق گندگی اس میں پھیلا رہی ہیں ان کے غلط فیصلے جو ہے معاشرے کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا پورا کا پورا ادارہ خراب ہے تو ہمیں ان چند لوگوں کا اعتصاب کرنا ہے ان چند لوگوں کو جو ہے ایکسپوز کرنا ہے جو معاشرے کی خرابی کا باعث بن رہے ہیں ہم نے اداروں کو نہیں کرنا تو انڈیویجویلز کو ایکسپوز کرنا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے کے اندر خرابی کا باعث بن رہے ہیں جی 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 جیکھیں نا اگر ایک انسٹیٹوٹ ہے کوئی بھی ہے جیسے یہ آپ کا ادارہ لے لیں تو اس میں بہت سارے ملازمین کام کرتے ہیں اور بہت سارے ڈیووٹیڈ بھی ہوں گے ادارے کے ساتھ بہت سارے صرف اپنے مفادات کے لیے تو جو ادارے میں جو صحیح اچھے وہ تو اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ تو پرموٹ کر رہے ہیں ان کے فیصلوں سے اور وہ فیصلے کون سے جو اپنے حق میں آئیں وہ ٹھیک جو اپنے خلاف آئیں وہ غلط ہیں نہیں ایسا ہے یہ تو روایت ایک پرانی چلی آ رہی ہے اور تحریک انصاف کا جو قیام ہوا تھا وہ معاشرے کی نا انصافیوں کے خلاف ہی اور نام بھی خان صاحب نے تحریک انصاف اس لیے رکھا تھا اس وقت آپ نے دیکھا تھا ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے عدلیہ کا جو انٹرنیشنل رنکنگ ہے یہ جو ہمارے عدالوں کی رنکنگ ہے اس لیے کہ ایک انٹرنیشنل فورم ہوتا ہے جو واش کر رہا ہوتا ہے ہر ملک کو اور وہ ایک نمبرنگ دے رہا ہوتا ہے جس میں اس وقت میرے خواہد سے ہماری نمبر سو سے بھی نیچے ہیں جائے صاحب گزارش ایک ہے بڑے عدب کے ساتھ پہلے معاملات کو سمجھ نہیں کی سکتے کنفیوشن یہاں سے پیدا ہوتی کہ جب ہم معاملات کو نہیں سمجھتے اور اس کو اپنے طریقے سے اس کو ٹرینسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں عدلیہ کی رنکنگ کی جو آپ نے بات کی ہے پہلے تو ہمارا پورا جو جسٹس کا نظام ہے اس کو سمجھنے کی سکتے ہیں جو میں مختصر ہی بات آپ سے بتاتا ہوں لوئر کورٹس کے اندر جو عدالتوں کا مزاج ہے وہ اور ہے اس سے اوپر اگر آپ جائیں گے تو مزاج اور ہے اور جو ہائر کورٹس کے اندر ہے مزاج اور ہے اسی طرح ہر شخص کا کام کرنے کا مزاج اور ہے اب یہ جو رنکنگ جس کا تائین یہ کیا جاتا ہے یہ دیکھا اس طرح جاتا ہے جانچا اس طرح جاتا ہے کہ جو نمبر آف کیسز ہیں کتنی دیر میں حل ہو جاتے ہیں یا پھر آپ کو کتنے وقت میں جو وہ انصاف آپ تک پہنچا دیا جاتا اس کے بہت سارے پیمانے کو یہ پیمانہ نہیں ہوتا کسی ایک انڈیویجل کی وجہ سے اس کی پرفومنش کے پر کوئی زیادہ فرقیا وہ نہیں بڑھا لیکن جس طرح کی انٹرپیٹیشن ہمیں ہوئی ہے مڑی معذرات کے ساتھ بہت خطرناک ہے یہ مہمبار اور جو آپ نے جو بینل اقوام اداروں کا بھی آپ نے تذکرہ کیا گورننس کے حوالے سے جو انہوں نے انڈیکیٹرز دیئے ہیں اب اس کے بارے میں اپنے قوم کو بتانا جائیں گے کوئی لیڈر یہ بتا سکتا ہے کہ ہماری رینکنگ کہاں ہیں جو انٹرنیشنل مالیاتی اداریں وہ ہمیں کہاں پر رینک کرتے ہیں موڈیز اور اس طرح کے جو دیگر اداریں وہ کیا کہہ رہے ہیں مریشت کے بارے میں تو سچائی اگر کرنی ہے میں آپ کی بات سے چلے اتفاق کر بھی لوں کہ اگر وہ ہم نے جو میار طے کیا اس کے اوپر پورے نہیں ہوتا رہا ہے تو باقی جگہ ہم نے کونچہ ایسا کمال کیا جس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مثال دے سکتے ہیں کہ یہ مثالی کارکردگی ہو ایک صوبے کی ایڈمنیسٹریشن جب آپ کو دی گئی پنجاب کے اندر وفاق کے اندر دیگر صوبوں کے اندر تو کونچہ ایسا مثالی کارکردگی تھی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بنیاد بنا کر یہ چیز مان نہیں جائے کہ جو آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے فرمائیں دیکھیں سب سے پہلے جو ہماری گورنمنٹ بنی تھی وہ خیبر پختنخواہ میں بنی تھی ملکل ایس نہیں اور اس وقت کے اگر حالات کا جائزہ لیں تو اس وقت اوغانستان اور جو ہمارے قبائلی علاقے دے اس در بہت بری حالت تھی اور اس در ایک بہت بڑے جو طبقہ تھا وہ نقل مکانی کر کے شہروں میں آ گیا تھا کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز وسائل وغیرہ نہیں تھے تو ان کو مطلب منیج کرنا وہ بھی ایک امتحان تھا اچھا پھر اس کے بعد جنس صاحب پتھر کلامی کی معذرہ چاہوں گا دیکھیں ایک چیز کی تصحیح ہو جائے گفتگو کو آگے بڑھنے جو آئی ڈی پیس کا چکر جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا تو ایک وہ پورا زربیہ سب اور اس طرح کے اس کا پریشت فیکونٹلی کنڈا کیے گئے تو وہ انٹرنلی ڈسپلیس جو پیپل تھے جس کو آئی ڈی پیس کہا گیا وہ ایک دور تھا وہ پارٹیسان پیپلز پارٹی تھا دور تھے کبائلی علاقوں کے اندر جتنی ایجیٹیشن اس وقت پائی جاتی تھی وہ اس دور میں نہیں اور دوہزار اٹھارہ کے اندر صورتحال یہ اکثر مختلف تھی تو ایک تو پہلے اس چیز کو سوچ لیے جائے کہ یہ خان صاحب کو یہ چیزیں انہوں نے انہیرٹ نہیں کی یہ تمام چیزیں ریزولف ہو چکی تھی خدا کا شکر ہے کہ پاک فوج نے بڑی کامیابی کے ساتھ وہ آپریشنز سارے مکمل کر لیے تھے اب آپ بتائیے لیکن اس وقت دیکھیں پاک فوج کے ساتھ جو صوبے کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اگر ایک مثال ہے آپ ہمارے سن کا پوزیشن دیکھ لیں کہ بہت سارے معاملات میں یہ وفاق سے نہیں تعاون کرتا تو اب کچھ چیزیں تو جت تک دونوں کا اشتراک نہ ہو مطلق ہے فوج عدلیہ اور حکومت وقت کیونکہ جسے ہم کہہ دیں کہ چار ستون ہوتے ہیں ایک میڈیا بھی اس میں شانے لیں تو اگر یہ ایک پیچ پہ نہ ہو ایک ان کی سوچ نہ ہو تو آپ مسئلے کو حل نہیں کر سکتے تو کیونکہ فوج کے ساتھ اس وقت کی جو صوبائی گورنمنٹ تھی وہ بھی اس نے بھی پورا پورا کوپریٹ کیا تو اس وجہ سے وہ مسئلہ دو ہزار اٹھارہ کے آنے تک وہ مسئلہ حل ہوگی جو حالات تھے اور جس طرح جو واقعات ہوئے تھے ہمارے خاص کر قبائلی لوگوں جو ایک استراب کی کیفیت تھی جو ایک بیچینی کی کیفیت تھی اس میں کمی آئی تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ دونوں اداروں نے مل کے ان کے زخموں پر مرام رکھا تھا تو اس وجہ سے پھر اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ کا دور آیا الیکشن ہوئے اور پنجاب میں گورنمنٹ مری اچھا پھر آپ نے دیکھ سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا آپ کے دکے کے وسائل بہت زیادہ ہیں تو وہاں پہ پولیس ریفارم بہت آیا تھا مطلب وہاں کی جو پولیس تھی اس میں کافی بہتری آئی تھی کہاں کی خیبر پخونخواہ کی ملکل آئے تھے صحیح ہے نا یہ اس کے اس سے مطلب یہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے صحیح ہے اور پھر اتنے مختصر مدد میں مطلب ایک جو پانس سال کا جو حکومت کا وقت تھا اس ہی کے اندر آئی تھی اور پھر اس کے بعد جب اگلے ٹرن آیا دوہزار اٹھارہ میں تو اس میں اور بہتری کی کوئش نہیں گئی اچھا وہ میں مسکرانی کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یاد آیا کہ وہ جو پولیس ریفارمز لائے گئے تھے یقیناً لائٹے تحسین تھے وہ جو انسپیکٹر جرنل تھے ناصر درانی صاحب آئی کرحمت فرمایا اللہ پاک میں ان کو لائے گیا تھا پنجاب میں کہ آپ یہاں پہ وہی پولیس ریفارمز لے گا لیکن بری طرح ناکام ہوئے مرد اور بڑے سخت ان کے اختلافات تھے میں اس کا دسکرہ یہاں پہ نہیں کر سکتا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ریفارمز لانے کی کوشش کی گئی پنجاب کے اندر وہ بری طرح ناکام حقیقت یہ ہے کہ ساتھ آئی جیز کو پیدر پہ تقدیل کیا گیا وہ کونچے ایسے معاملات تھے جو نہیں سملنے کا نام نہیں رہتے وہ اب چیزیں انفورڈ دو نا تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہے ایڈمنیسٹریٹیو ایشیوز تھے بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید کی گئی ہے اور ابھی مزید تنقید کی جائے گی میری جو آپ سے سوال ہے میں جو آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جیسے ابھی آپ نے کہا سب ایک پیچ کے اوپر تھے یقیناً تھے بار بار یہ بات دور آئی گئی اس کی جو ہے وہ تجدید ہوتی رہی کہ جو اہم ادارے ہیں سب ایک پیچ پر ہوں لیکن یہ یقیناً کیا ہوا کہ سارے معاملات ہاتھ سے چلے کہ پھر آئین کو بھال رکھنے کے لیے جب عدالت عظمہ نے بہت بڑا فیصلہ لیا اور وہ ناگزیر تھے یہ فیصلہ لینے کے بار ورنہ جس طرح کی انارکی یہاں پر پیدا ہو سکتی تھی بہت ہی خطرنا تھا تو اس چیز کو کیسے نظرانداز کیا جائے پھر ایک دم سے ان کے خلاف ہو جانا اب لا محلہ آپ نے کہا کہ لیڈرشپ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ٹھیک ہے جی کہ اس چیز کو جو ہے وہ سب ایک پیچ پہ تھے سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے مٹھکی چوبی بات نہیں ہے گفتگو جاری رکھتے ہیں جعفت صاحب مسرط نیازی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی صاحب کا تعلق ہے ہمارے پروگرامز میں اکثر و بیشتر یہاں پر شرکت کرتی ہیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے موجود ہیں یہاں پر شامل گفتگو کر لیتے ہیں مسرط نیازی صاحبہ بہت چکی ہے بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے بہت شکریہ جو بہت شکریہ کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی یہاں پر کچھ معاملات کے حوالے سے سیاسی معاملات کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز میں جابد صدیقی صاحب پاکستان طریقہ انصاف سے آپ کا تعلق ہے وہ فرما رہے تھے کہ جناب معاملات اس سے پہلے کافی بہتر تھے اور دوہزار اٹھارہ کے بعد چیزوں میں کافی جہاں وہ بہتری آئی لیکن ایک مسئلہ درپیش رہا کہ وفاقی حکومت اگر کوئی کام کرنا چاہتی تھی یا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی تو اس میں ایک آئینی ہائل رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے سبائی حکومتوں نے نتاون کیا ناکام کرنے دیا گیا میں چاہوں گا اس کا دفع کیجئے کہ آپ اس کا دفع کیسے کریں گی اس بات کا کہ اس میں کیا غلط ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ اٹھارہویں آئینی ترمیم کی وجہ سے ڈیلیور نہیں کر سکے تو ہم سے اس وقت سوال کیوں کیا جا رہا ہے فرمائیے بسم اللہ الرحمنی شکریہ اور صدیقی صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو میرا سلام مالیکم بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح میرا بھائی فرما رہا ہے کہ ایسا ہمیں اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے ہمارے درمیات بلکہ کام نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے روڑے اٹھتا ہے تو میرے بھائی چلیں جی آپ کی تھوڑی سی دیر کیلئے میں آپ کی بات کو جو انا قبول کر لیتی ہوں آپ کی بات کو بڑا کر لیتی ہوں چلیں جی سم کے اندر ایسا ہوا لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کیونکہ سم کے سی ایم صاحب نے پریس کونسرس کر کے بھی کہا سی ایم صاحب ایک دفعہ جو انہوں نے نوازش کی سی ایم صاحب پہ کہ ملے کیونکہ تو ملاقات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے سی ایم صاحب سے ملنا ہی پسند نہیں کرتے تھے خان صاحب اگر وہ ملے تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ ترکیاتی کام کریں مل کر کرتے ہیں ہمیں خوشی ہوگی کہ عوام کی فلا ہو اگر ان سے ہٹ کر کہا جائے تو بلاول بوتو زرداری صاحب نے جب انہوں نے حلف لیا تھا تو خان صاحب کو کہا تھا آپ سلیکٹیڈی صحیح آپ بہتر کام کریں ہم آپ کا ساتھ دیں گے یہ بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں سندھ والوں نے کام نہیں کرنے دیا تو پنجاب کے اندر جو شہر کی نیریں آپ کے قصیب اکرم پلس نے بہا دی وہ بھی بائیس کروڑ عوام کے سامنے اور میرے بھائی یاسیر ہیں بڑے اچھے انکر ہیں ان کے سامنے موجود ہیں کے پی کے اندر جو آپ کی کارکردگی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں لیکن بات دراصل یہ ہے ناچ نہ آن جانے آنگن ٹیڑا والی بات ہے صدیقی صاحب بات دراصل یہ ہے اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ آپ بلیورج نہیں کر پائے جب اس چیز کو تسلیم کریں گے اور اس مقدس مہینے کہ اندر تو کمس کم سکھ بول لیں آپ لوگ تو مہربانی ہوگی لیکن نہیں کر پائے کوئی ایشو نہیں ہے پاکستان بیپس پارٹی ہمیشہ کہتی ہے ہم نہیں کہتے ہم نے ڈیلیور کیا جو اپنی کوشش کی وہ کیا اگر کوئی کوتائی کمی ہے ہم اس کو پورا کریں گے ہم تنقید برداشت کرنے والی پارٹی ہیں لیکن آپ کے اندر ایشو یہ ہے کہ تنقید آپ برداشت نہیں کرتے آپ کے اندر پیشنٹ نام کی چیز ہی نہیں ہے جب تک پولیٹیشن وہ ہوتا ہے تنقید برداشت بھی کرتا ہے تنقید جو جائز ہوتی ہے اس پر عمل کر کے عوام کی فلاہ کے لیے نئے سرے سے کام کرتا ہے کہ ہاں یہ غلطیاں مجھ کی ہوئی اس کو ایڈوٹ کیا جائے اب آپ کہو گے کہ ہم سے کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ناؤزو بللہ وہ فرشتے ہوتے ہیں اگر اپوزیشن اور خصوصی پاکستان بیپس پارٹی کے ساتھ چلے جاتے ہیں وہ شیطان بن جاتے ہیں ایسا نہیں ہے میرے بھائی آپ اپنے ترضے عمل پر ایک نظر ڈال لیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ لائن پہ رہیے ہم جاوید صاحب کو موقع دیں گے دفاع کا جی جاوید صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے انہوں نے جس چیز کی نشان دائی کی اس میں سرے فیرس یہ بات رہی کہ آپ غلطیوں کا اعتراف کریں اور یہ جو دعوے کیے گئے تھے ماضی میں جس کے اوپر سب سے زیادہ تنقید ہوئی ہے اسے اجتناب کرتے اور اب آگے کے لیے لا عمل اپنائیں یا یہ چیز اختیار کی جائے کہ جناب ہم ٹھیک کرنے کوشش ضرور کریں گے سو فیصد اس کو اگر ٹھیک نہ بھی کر سکے فرمائیے آپ کیا سی دفاع کرتے ہیں یہ مصرط نیازی صاحب صاحبہ نے اماری دہن ہے یہ اور انہوں نے جو کہا کہ سن میں اٹھارویں ترمیم اور یہ اور ٹوٹل اختیارہ دینے مل گئے تھے اور چیف مینسٹر صاحب نے آفر بھی کی میں صرف مصرط نیازی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سن میں آپ کی حکومت کب سے ہے تقریباً چالیس سال سے لیکن چالیس سال سے پی ٹی آئی نہیں تھی مطلب ہے کہ چالیس سال سے اختدار کے ایوانوں میں پی ٹی آئی نہیں تھی اور سن میں جو پارٹیاں تھی دو بڑی وہ دونوں اختدار میں ہوتی تھی تو انہیں کوئی رکنے والا نہیں تھا تو اب چالیس سال کے بعد آپ کو تعاون اور دیکھیں اس وقت جو اسیملیوں میں جو اپوزیشن تھی اور جو حکومت تھی دونوں جینین تھی اور اس سے پہلے فرینڈلی رہی ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کرپشن اپنے عروج پہ تھی لیکن کوئی چیز اسیملی یا کہیں فلور پہ ڈسکس نہیں کی جاتی تھی لیکن آج کوئی بھی کرپشن ہوتی ہے کسی بھی چاہے وہ قومی اسیملی کے فلور پہ ہو یا صوبائی اسیملی کا فلور ہو وہ باقاعدہ اس پہ احتجاج ہوتا ہے آج فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہے لیکن آپ نے تو اس وقت بھی کام نہیں کر سکے جب کوئی اپوزیشن اگر آپ تحسین کی پچیس تھی سارا کیسین اسیملی کی تاریخ دیکھیں تو وہاں پہ کون سی اپوزیشن تھی براہ نام مسلم لیگ فنکشنل کے کچھ شاراکین ہوتے تھے باقی ساری پارٹیاں حکومت میں ہوتی تھی یہی بلجستان کا حال تھا یہی پنجاب میں کچھ تھوڑی بہت اپوزیشن ہوتی بھی تھی باقی تو کہیں اپوزیشن نہیں تھی تو اس وقت آپ دودھ کی نہرے بہا دیتے ہیں جو آج تین سال میں آپ ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم دودھ کی نہرے نہیں بھائی تو آپ چالیس سال میں دودھ کی نہرے بھائیتے ہیں آپ کو رکنے اللہ تو کوئی نہیں تھا لیکن ہماری ضرورت پڑھی اسی لیے کہ آپ نے دودھ کی نہرے نہیں بھائی تو عوام نے اور جہاں پنجاب کی آج بات کر رہے ہیں تو ابھی پچھلے دنوں ہی پنجاب میں جو جلسہ ہوا ہے اور اس میں عام لوگ تھے مطلب ہے کہ لائے گئے نہیں تھے جو پیسے دے کے یا بریانی کے لالچ میں لا کے وہ سب پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ تھے کراچی میں جلسہ ہوا اس میں بھی سارے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ تھے جو اپنی مرضی سے آئے تھے اور اسی طرح خیبر پختنخواہ میں ہوا اور انشاءاللہ آگے بھی جو جلسے کا پورام بن رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی گاؤں گوٹھوں سے بیچارے جن کو معلومی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں ان کو لائے گے بٹھا دی جاتا ہے یہ سب اپنی مرضی سے آئے تھے اور بغیر کسی لالچ کے آئے تھے کیونکہ ابھی تو ہم اپوزیشن میں ہیں ابھی تو ہم کسی کو دے نہیں سکتے سرکاری وسائل نہیں دے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوام تبدیلی چاہتی ہے اب تبدیلی ناگزیر ہے اور تبدیلی آئے بغیر ہمارا جو ملک ہے اور ہمارا جو عوام ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی اب آپ یہ دیکھ لیں کہ تقریباً مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں وہ بھی 86-87 سے حکومتوں میں آ رہی ہے یعنی جب زیاد صاحب کا تیارہ کریش ہوا تھا اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی دو ہی پارٹیاں تھی اور ان کے ساتھ وہ جو چھوٹی پارٹیاں تھی وہ ان کو سپورٹ کرتی تھی حکومت بنانے میں حکومت گرانے میں اور وہ بھی اپوزیشن فرینڈلی تھی ساری تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام آپ ہمارے تین سال میں جتکی توقع رکھ رہے ہیں کہ ہم وہ کام نہیں کر سکے تو پچھلے چالیس سال میں بغیر اپوزیشن کے آپ نے وہ کام کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا اب یہ سوال ہے اب اس سوال کا جواب دیں گی مصر اتنی عزیز صاحبہ جی مصر اتاپا فرمائیے اس آلیکم جی جی مصر اتاپا فرمائیے دیکھیں اتنی دیر سے صدیقی بھائی جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا لبے لباب جو میں نے نکال رہا ہے وہ یہی ہے کہ صدیقی بھائی بات در اصل یہ ہے کہ یہ پارٹیاں ہمارے ساتھ کام کرتی تھی وہ کام کرتی تھی پارٹیاں کام کرتی تھی پنجاب کا ڈکیز بھی کام کرتا رہا پنجاب کچھور بھی کام کرتا رہا جس کو آپ کے بڑاسی نہیں رکھنا چاہتے تھے وہ بھی کام کرتا رہا نفیس لوگ بھی تارے آپ کے ساتھ تھے بات دراصل یہ ہے کہ کون کیا کرتا رہا کون کیا نہیں کرتا رہا ہم یہ نہیں کریں ہم آپ سے کہہ نہیں رہ رہے ہیں ہمیں حساب سے ہم کون ہوتے ہیں الي routines جب آپ observation میں جائیں گے آپ سے عوام حساب partie یہاں انتقام لیتی ہے ووٹ لے کر یا نہ دے کر دونوں صورتوں میں انتقام لیتی ہے اور ہم نہیں سمجھتے اور دوسرا کہتے رہے ہیں کہ جی چالیس سال سے ہمارا اقتدار ہے تو بھائی چالیس سال سے ہمارا اقتدار ہے تو ہم ہر دفعہ الیکشن میں جب جاتے ہیں تو عوام کو مو دیتے ہیں دوسری بات ہے آپ کے قائد صاحب نے پلس آپ کے جتنے ان کے سین فالورز ہیں آپ سب لوگوں نے ایک ہی نیاریٹیف تھا چور جو پونے چار سال میں اپنے کیا چور چکار بدماش اینا رو لینے والے یہ سار آپ کا بیانیاں تھا اس بیانیاں پہ آپ کے سب تک کامیاب ہوئے یہ سب کے سامنے موجود ہے کہ کیا آپ نے اس میں لیکن بھائی اگر ہم چور تھے وقال آپ کے ہم خراب تھے ہم آپ سے اینا رو مانگتے تھے تو آپ نے پونے چار سال کیا پونے چار دن بھی بہت ہوتے ہیں کسی کو لٹکانے کے لیے کسی کی کرپشن ظاہر کرنے کے لیے تو ان پونے چار سال میں آپ نے ہی اگنا ٹھیک ہے دوسری بات آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے حساب مانگے وہ بھائی آپ سے حساب مانگے ہی نا اب آپ نے ہمارے دو لیڈرشپ تھی آپ نے انہیں دیا سب کے سامنے آپ نیپ کے تھو بلاتے رہے آپ ایف آئی آئی کے تھو بلاتے رہے ہماری موجود عدلیہ بلاتی رہی ہم تو ہر جگہ ہم تو ہر جگہ جگہ ہم جاتے رہے اب آپ کا اگر کوئی بات ہو رہی ہے کہ فارن سنڈنگ کی بات ہو رہی ہے تو آپ کی چیخیں اسمانوں پر ہیں آپ کیس کریں نا ہم نے تو نہیں آپ کے خلاف وہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں وہ تو معزیز عدلیہ جائے گی اسم کے چھے سات سال سے آپ اس کو ڈلے کرتے چلے آ رہے ہیں کرتے چلے آ رہے ہیں تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف انتقام تساروائیاں ہو رہی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا آپ عوام کے سامنے جائیں عوام کو جو ہے نا لڑوائیں مت آپ جو ہے نا یہ فساد نہ کھڑے کریں جو لوگوں کو اور اپنی اداروں کو مت لڑوائیں ان میں فساد و مطلب پیدا کریں عوام کے ساتھ رہیں اور عوام کو گمراہ نہ کریں گمراہ نہ کریں میں جاوید صاحب کو یہ موقع دوں گا ذرا اس چیز کا دفع کرنے کا انہوں نے کہا کہ عوام کو گمراہ نہ کیا جائے یہ یقیناً معاملات میں خرابی تو تھے رہی ہے وہ بھی اس چیز کا ان کو اعتراف انہوں نے کر ہی لیا کہ یقیناً ان ساری کے ساری چیزیں تو بہتر نہیں تھی لیکن عوام کو گمراہ جو کیا جا رہا ہے یہ خطرناک فیل ہے اور ہو یہ رائے کہ جو اس وقت جو اداروں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے جس کو دو دفعہ اڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے دی جی آئی ایس پی آر نے چیز کی بڑھا کیٹیگوریکلی اس چیز کی نشاندہ ہی کی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو ٹھیک کرنی جی ضرورت ہے یہ ڈس انفرمیشن کا کام یہ بہت پہلے سے جو ہے وہ کام اس کے اوپر کام ہو رہا ہے تو فرمائیے کہ ذرا جیسا بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بہترین صورتحال اگر نہیں تھی کار کردنی نہیں تھی یقینا بہت سارے سوالات پیپلز پارٹی سے ماضی میں بھی ہوتے رہیں اور آگے بھی ہوتے رہیں گے لیکن تنقید برداشت کی گئی یہ انصر کیوں جائے وہ پیدا بھی تک نہیں ہوا ہے اس کا جواب دیجئے ٹھیک ہے وہ سوال تو ہم بار بار کریں گے دس ہزار چار سو اور اب کہاں گئے کس طرف لگایا گیا لیکن یہاں پہ بھی تو صورتحال کموں میں شہسی ہی تھی تو پھر یہ کہنا کہ وہ سارے چورتیں اور ہم ٹھیک ہیں یہ نیریٹیف کیسے مان لیا جائیے تو ذرا فرمائیے دیکھیں عوام کو اس وقت آپ گمراہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ شوشل میڈیا کو دور ہے یہ پرنٹ میڈیا کو دور نہیں ہے یہ کوئی پچیس تیس سال پرانا دور نہیں ہے کہ جنب صبح اغبار آئے گا تو پتہ چلے گا رات کو پی ٹی وی لگائیں گے تو پتہ چلے گا یہاں تو امریکہ میں اگر کچھ ہوتا ہے تو اسی وقت پاکستان پر پتہ چل جاتا ہے کہ امریکہ میں یہ ہوا ہے تو گمراہ کرنے علی بات تو بلکل بے بنیاد ہے اور عوام میں جانے کی بات تو وہ آپ نے ابھی دیکھا کہ ابھی جب ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی تو خان صاحب عوام میں گئے اور عوام نے جس طرح ان کی پذیرائی کی وہ بھی سب کے سامنے تاریخی جلسے ہوئے آپ تیرہ جماعتیں مل کے وہ گراؤنڈ نہیں بھر سکے جو پی ٹی آئی نے اکیلے بھر دیا تو یہ عوامی پریشر تو ہے جس میں آپ کے اپنے لوگ جو حکومت کے مزے لینے کے لیے آئے تھے اور اب کہہ رہے ہیں الیکشن کروا دیں کیونکہ انہوں نے خان صاحب کی جو مقبولیت میں اضافہ دیکھا تو انہوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ الیکشن جتنے ڈیلے ہوں گے مقبولیت میں اضافہ ہوتا رہے گا اور پھر ہمیں ایک بھاری اکثریت سے آئیں گے اور اپنے جو ہمارا ویجن ہے اس کے مطابق کام کریں گے دیکھیں آپ پیپس پارٹی کی جہاں تک بات کرتی ہیں تو میں اس کے صرف ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ کراچی نووے پرسنٹ ٹیکس دیتا ہے سین گورنمنٹ کو اور آج جو کراچی کی حالات ہیں اور اٹھارویں ترمیم بھی آپ کے پاس ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھے بھی نہیں کہ ہم نے کہاں کیا خرچ کیا دیکھیں خرچ کیا ہو تو نظر بھی آئے اگر آپ کہیں روڈ بنواتے ہیں کہیں ٹرانسپورٹ کا نظام صحیح کرتے ہیں بسوں کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی دفعہ آپ کی گورنمنٹ نے بسوں کے لئے کہا کہ اب اتنی بسے آ رہی ہیں اب اتنی بسے آ رہی ہیں تو یہاں تو آپ کو رکنے اللہ کوئی نہیں نا وفاق کے جو چیزیں ہیں وہ چھوڑ دیں آپ صوبے کی چیزیں لے لیں جہاں آپ کو کوئی ہاتھ رکنے والا نہیں اٹھارویں ترمیم آپ کے پاس ہے اور گزشتہ تقریباً تیس چالیس سال سے کنٹینیو آپ کی حکومت ہے تو وہاں پہ تدبیلی کیوں نہیں آئی اور آپ تین اچھا تین سال جو چار سال کے جو ہمارا ٹرن آور بتاتے ہیں تو اس میں آپ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ کوورڈ نائنٹین جو ایک انٹرنیشنل لیویل کی کرائسس تھے بیماری تھی اور جس میں پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا اور دنیا کے اکانومی کو ہلایا تو آپ کے دور میں تو ایسا کوئی کرائسس بھی نہیں تھا انٹرنیشنل آپ کو کوئی روکنے والا اپوزیشن بھی نہیں تھی تو آپ اگر وہ تین سال کوویٹ کے نکال دیں اور جس میں دنیا نے ہماری پولیسیوں کی تعریف کی چاہے وہ اقوان متحدہ ہو اور کوئی فارم ہو تو پھر اس کے حساب سے دیکھا جا تو ہماری حکومت تو صرف دیر سال دی اب ذرا اس کا جواب لے لیتے ہیں اسی نکتے سے پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے مسارت آپ پر ذرا یہ فرمائیے جیسے ابھی جاوید صدیقی صاحب نے کچھ چیزوں کی نشاندہ ہی کی کہ ایک عالمی وبائی کیفیت تھی جو گزشتہ تین سال ہیں اور لگ بگ دو سال کے قریب اس میں سفر کرنا پڑا بڑی جو معیشت ہیں وہ بھی بری طرح متاثر ہوئیں اور جو کل ملا کر عرصہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً ڈیر سال کے قریب معاملات وہ صحیح طرح سے چلا پائے تھے اور ابھی معاملات وہ ٹریک پر تھے کہ ان کو جو ہے وہ ڈیریل کر دیا گیا اب اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے آپ اس کا دفاع کیسے کریں گی وہ کہہ رہے ہیں آپ کے زمانے میں تو اس طرح کی کوئی صورتحال تھی نہیں اور ہمارے دور میں جو ہے وہ کوویڈ جیسا ایک چالنج تھا جو کہ باقی دنیا اس سے واقف ہے فرمائیے دیکھیں میں بادر اصل یہ ہے کہ میرے بھائی فرما رہے ہیں کوویڈ دیکھیں میں اس چیز میں نہیں جانا رہا ہوں ٹوڈی سکھ آپ کو جو پہلا کیس آیا تھا وہ کراچی کے اندر یہ ریپورٹ گیا تھا اور پہلے کیس آنے پر ہی جب سم گورنمنٹ نے جو نا کراچی کو لوگ ڈان کی طرف لے کے گئے اور تمام سو پیس پہ عمل کرنے کے لیے سپسکلی کہہ دیا تو اس وقت ان کی جو گورنمنٹ تھی سرگر گورنمنٹ تھی انہوں نے کہا کہ یہ سب غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہہ رہے ہیں اقدامات اگر سم گورنمنٹ نے سب سے اچھے اقدامات نہ کیا ہوئے ہوتے تو چاروں صوبوں کے اندر ان اقدامات کی نفی نہیں کی گئی بلکہ اس کو پوزیٹیو لیا گیا اور اسی طرح سے عمل کیا گیا دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ میں سمجھ نہیں ہوں کہ چاروں صوبے بھائی ہیں چاروں صوبے ایک خونی رشتہ ہے بازوں ہیں محبت کا ایک ترازوں ہیں ان کو اس زمرے میں نہ لے کے جائیں کہ ہم نے کیا یہاں اقدامات سب سے زیادہ سن صوبے میں ہوئے تو اس کا عمل پورے چاروں صوبوں میں ہوا سلیم جی ہم کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں تو کھل فلیش آپ لوگ ہی تھے اس پر آپ نے کیا عمل کیا ان چیزوں کو چھوڑ دیں اب تعریف اور نہ تعریف کریں گے تو پھر وہ کسی اور زمرے میں لے جائے گا کسی اور چیز میں لے جائے گا پھر میں یہ کہوں گی کہ آپ کوویٹ کی پیچھے چھپ رہے ہیں کیونکہ آپ کی کارکرد کی زیرو ہے اور آپ اس کی طرف چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں بات اراصل یہ ہے صدیقی بھائی آپ جو اگر اتنے ہی بہتر تھے اتنے ہی اچھے اگدامات آپ کے تھے تو مجھے کہیں اور صوبے میں نظر کیوں نہیں آئے کسی اور دیکھیں آپ کی بلوچستان میں آپ کی علائی گورنمنٹ تھی پنجاب میں فل فلیش آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی اور اتنا اچھا سی ام جو تھا نا وصیم اکرم پلست آپ کے پاس کیا پی کے میں آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی آپ مجھے کیپی کے کے اندر ہی met آجاتیں صلاحے میرا بھائی بار بار اس کی پاس کر رہا ہے کیپی کے اندر کوئی ایک گورنمنٹ ڈیسپنسری بنال آپ لی آپ نے گورنمنٹ ہ Monet کو چھوڑ دی تھی کوئی ایک یونیوئرسٹی بنالrant آپ نے گورنمنٹ کی کوئی ایک کالیج بنال اڈالا آپ نے کے پی کے اندر وہی گورنمنٹ اسکولز کی بنیاد آپ نے رکھی کے پی پی کے اندر آپ نہ کریں وہ باتیں جو آپ جس پر عمل ہی نہیں کر سکے آپ کہتے ہو بھائی ایک منٹ کے لیے مان لیں ہم آپ کی باتوں کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم بہت برے سہی آپ نے ہمارے صوبہ سن کے ساتھ خود ہی کہا کہ صوبہ سن خان صاحب نے کہا ہمارا نہیں ہے یہ کس وے میں جا کے کہا خان صاحب نے پھر دوسری بات یہ احساس پروگرام آپ نے شروع کیا تو وہ کیا کیپکے کے عوام کا حق تھا کیا وہ پنجاب کے عوام کا حق تھا بلوچستان میں تھا آپ کو سن کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا شہید مہترمہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اگر پیپس پارٹی نے انٹریڈیوز کروایا تھا تو وہ یہ نہیں تھا سن کے عوام سے مستفید ہوں گے وہ یہ نہیں تھا کہ سن کے ایم ایم ایس یا سینیٹر ان سے فائدہ اٹھائیں گے تمام اپوزیشن کے جو ایم پی ایس سے ایم ایس سے یا سینیٹر سے ان کے حساب سے حصہ دیا گیا تاکہ وہ اپنے علاقوں میں اور اپنے حلقوں میں شہید مہترمہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اجرا کر سکے آپ کی طرح نہیں کیا کہ احساس پروگرام جو نا سن کو شاید اتنیہ نہیں دیا کیونکہ خان صاحب نے خود کہا کہ سن ہمارا نہیں یہ کس بے میں جا کے کاظرہ مجھے اس کو بتا دیجی ٹھیک ہے میں جاویز صاحب سے اس کا جواب لیتا ہوں کہ انہوں نے جیسے انہوں نے کہا کہ یہ اکثر نظرانداز کیا اور یہ بات بھی حقائق پر مپنی ہے کہ ان کی جو توجہ رہی خان صاحب کی بالخصوص صوبہ سندھ اور اس میں شہر کراچی کے لیے وہ اتنی نہیں تھی جتنی توقع کر رہے تھے شہر کراچی کے جو باسی ہیں یہ وہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وزیر آزم یا سمجھ دیجئے کہ پاکستان میں تاریخ میں پہلی مرتبہ جو حکومت مارز وجود میں آئی وفاق میں اس میں کراچی کا سب سے زیادہ حصہ تھا یہ کراچی سے آپ سمجھ لیں کہ مندخب وزیر آزم تھا لیکن بری طرح مایوس ہوئی میں ان کی بات سے اتفاق کروں یا نہ کروں ایک الگ بات ہے لیکن چلیں یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا تو وہ آپ سے سوال کر رہی کہ آپ نے دیگر صوبوں میں کیا کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اگر اسی روش پر قائم رہیں گی یعنی میری بری کارکردگی کا جواب یہ ہے کہ تمہاری بری کارکردگی تو اس میں ملک کہاں جائے گا یہ تو ذرا بتائیے اور جو سیاسی جو ٹیکٹکس اور حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں بالخصوص ابھی جس کا سوشل میڈیا کا تذکرہ ہوا میں اس پہ بعد میں آؤں گا لیکن اس کا ذرا دفع کیجئے جو اب انہوں نے بات کہی ہے دیکھیں احساس پرگرام جو تھا وہ پورے ملک کے لیے تھا وہ کسی صوبے کے لیے نہیں تھا وہ پورے ملک کے جو غریب عوام تھے جو بیچارے ایسے خواتین اور جو جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا ان سب کے لیے تھا اور یہ سندھ کی جہاں تک بات کر رہی ہیں تو میں ان کو فوٹیجز بھیج دوں گا کہ ہر بینک میں کراچی یا سندھ کے جو دوسرے شہر تھے وہاں پہ احساس پرگرام کے تحت رکوم تقسیم کی گئی ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے نظری انکم سپورٹ سے کئی بلکہ لاکھوں میں میرا خیال ہے افراد جو نکالے گئے وہ وہ لوگ تھے جو اٹھارویں گریٹ اور سیونٹین گریٹ پہ سندھ میں اچھا یہ سندھ میں ہی کیوں سندھ کا ہی نام کیوں آتا ہے اگر مشرف کی اگر اینارو کی آپ لسٹ اٹھا کے دیکھیں جو اینارو دیا تھا وہ آٹھ ہزار اکتالیس افراد پہ تھے اور اس میں سے سات ہزار کیسز جو اینارو کے ذریعے ماف ہوئے وہ سندھ میں ہوئے اور جو سندھ کا جو سب سے بڑا شہر کراچی ہے تو وہاں پہ جو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب کراچی اگھنڈر بنا دی نوے پرسنٹ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سندھ میں اس طرح کی کریپشن ہوتی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ ویسے تو انٹیریل سندھ میں جو بچاری لوگوں کی حالت ہے انٹیریل سندھ میں ابھی ہمارا جانا آنا رہتا ہے اور جو وہاں پہ لوگوں کی پوزیشن ہے کہ ان کے پاؤں میں جوتے اور کپڑے اور ان کی رہائش تو میں صرف مصرر صاحبہ سے کہنا چاہوں گا کہ ادھر آپ کو کس نے روکا ہے چلیں ٹھیک ہے آپ ہمیں کہتی کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تو آپ کر لے کرتے آپ کی بھی تو گورنمنٹ سندھ میں جو ایک طویل عرصے سے ہے تو آپ نے کیوں نہیں کیا اچھا ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں آپ کرنے نہیں دیتے تھے جو خاص اب بہت سارے پورام لے کے آتے تھے اور آپ کو ہمارے پورام اس لیے نظر نہیں آتے کہ آپ کو سندھ کے شہر جو پیریس اور لندن کی طرح نظر آتے ہیں جو پلاول صاحب اکثر و بیشٹر کہتے ہیں کہ جناب پیریس سے مقابلہ کروارے ہیں اور لندن سے مقابلہ کروارے ہیں تو پھر آپ کو ہماری چیزیں کہاں نظر آیں گی جب آپ کو یہ کچھلے کے ڈھیر پیریس اور لندن جیسے نظر آتے ہیں تو ہماری چیزیں تو نظر ہی نہیں آئیں گے اب بتائیے اب جیسے انہوں نے صحت کارڈ کا تذکرہ کیا ہے جو سدھی کی صاحب نے اب اس کی رسائی ہر پاکستانی کام پاکستانی کے لیے تھی اور سب جگہ تھی ماں سوائے چند ایک مقصوص علاقوں کے سندھ کے اندر خاص طور پر پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ انزام لگایا گیا اور کہ جو تھر کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا اور سندھ کے ایک دو لاکہ اور ہے وہاں پہ جو وہ صحت کارڈ جو لوگوں تک نہیں پہنچا کھا وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکا اور اس کی ذمہ داری سندھ حکومت کے پر آئید ہوتی ہے فرمائیے گا اس کا دفعہ کیسے کریں گے دیکھیں یاثر بھائی بات دراصل یہ ہے کہ اس کو کیا کرنا جب چڑیاں چک گئیں کھیت اب چڑیاں جو نا کھیت چک گئیں ہیں تو یہ ان کے باتیں نکل رہی ہیں ان سے یہ پوچھ رہی جئے میرے بھائی سے میرے لئے بڑے قابل اعترام ہیں بات ہے حاصل یہ کہ یہ کہتے ہیں سندھ میں ہمیں کام نہیں کرنے لیا بھائی تی ایم جو ہوتا ہے وہ پاکستان کا باپ ہے وہ پاکستان کو اگر اسے لے کے چلنا ہے اتنے برے حالات تھے تو خان صاحب کے تو اس سے بہت زیادہ برے حالات کیوں اس پائنے میں تھے کہ خان صاحب تو چوبیس گھنٹے کبھی سندھ کا وزت انہوں نے کیا ہی نہیں اگر خان صاحب آتے تھے دو گھنٹے چار گھنٹے کے لیے تو وہ تو صرف فنڈ کے لیے آتے تھے بزنس مین سے مل لیے گورنر ہاؤس میں بیٹ گئے وہ تو آتے ہی اسی طرح سے تھے انہوں نے کابینہ صحیح ہے کہ اس سے ملنے کا شوق ہی نہیں تھا چلیں جی انہوں نے کوئی خان صاحب سے کہیں کہ ایک دفعہ سر اگر ان کی نظر میں اتنے برے حصے میں تھا سر اصل میں وزت نہیں کیا انہوں نے سر اگر اتنے برے حالات میں تھا تو ایک دفعہ گمبرٹ جیسا ہاؤسپیٹل جو ہے نا گمبرٹ جیسا ہاؤسپیٹل یہ کے پی کے میں کیا پورے پنجاب میں دکھا دے ان کے ہاں تو حالات یہ تھے کہ جو گورنمنٹ ہاؤسپیٹل سے انہوں نے پرچی بنا دی لیکن وہ تو نیچی ادارے کے تعاون سے اشتراک سے بنایا گیا ہے نا اب گمبرٹ والا ہاؤسپیٹل نو ڈاؤوٹ وہ اسٹیٹ آل تی آرٹ ہاؤسپیٹل ہے نا اگر ہم نے مل کر بنایا ہے پرائیویٹ پروڈکشن سے مل کر بنایا ہے ہاں یہ کام تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ اس طرح کے ٹیک اپ کرتے ہیں لیکن سارا کا سارا کریڈٹ تو نہ لے نا اب نائی سی ویڈی کے اندر بھی یہی ہوتا ہے میں ایک ایک جامپل دوں گی آپ کو کوئی ایک آپ مجھ سے مانگتے ایک لاکھ روپے ادھار میں آپ کو ادھار اسی صورت میں دوں گی جب مجھے آپ پر یقین ہوگا بلکو ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے نا اگر سن پر پرائیویٹ کو یقین تھا ہاں پرائیویٹ سیکٹر کو اگر آپ کے اوپر ہوگا بلکو ٹیک ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر کو یقین تھا بروسہ تھا کہ یہ صحیح معنوں میں پیسے لگائے جائیں گے اور وہاں لگے ہاں ٹیک ہے جی ویز ہوتے ہیں ان کے اوپر بروسہ کیوں نہیں بلکو ٹیک ہے ان کے اوپر کیوں نہیں ہے یہ سوال تو واقعی ان سے پوچھا جائے گا لیکن اب یہ بات ہے نا کہ اب وہ جو کام کرنے کی کوشش کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹھارویں آئینی ترمیم ایک حائل رکاوٹ تھی بھائی میں نے کہہ دیا یاسر میں نے کہہ دیا صوبہ سندھ کو چھوڑ دیں آپ آپ مجھے میں کون ہوتی ہوں آنسین صاحب لینے والی ٹیک ہے آپ کا کہنا یہ ہے کہ دیگر صوبہ کے اندر کونسی کوئی ایسی کارکردگی ہے جس کو بنیاد بنایا جائے میں بھیئنگا پاکستانی میں بھیئنگا پاکستانی سوال کر رہی ہوں میرے بھائی پنجاب میں کیا ہو گیا اور کے پی کے میں کیا ہو گیا میں پنجاب کا ایک نہیں مہینے میں دس وزٹ کرتی ہوں پنجاب کے اندر جو مہنگائی کا ہے نا رجحان وہ خدا گواہ اس روزے کے ساتھ کہہ رہی ہوں ہمارے صوبہ سندھ سے بہت زیادہ اور اس کو کوئی دیکھوال کرنے والا ہی نہیں ہے اس کو کوئی کچھنے والا ہی نہیں ہے ٹھیک ٹھیک ہے جی اب یہ مسرح جو ہماری بہن ہے مسرح اتنیازی صاحبہ وہ یہ فرما رہی ہیں کہ چلیں آپ سندھ کو ایک طرف رکھ دیں تو باقی تین سوبوں کے اندر تو آپ کی حکومت تھی آپ مثال قائم کر دیتے تو آج ہم ان کو اور زیادہ وہ گریل کرتے اور زیادہ انچہ سخت سوال کرتے کہ آپ دیکھیں تین سوبوں کے اندر جو ہے وہ بہترین اس وقت کلچر ہے ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولیات دی گئی ہے روڈ انفرسٹرکچر ہے سب کچھ ہے تو ہم ان سے سوال کر سکتے تھے مزید اب بتائیے وہ کہتی ہیں کہ آپ اپنی تاکردگی کے جواب جیسا کہ میں نے سب سے پہلے کہا کہ ہماری جو گورنمنٹ تھی وہ ساڑھے تین پونے چار سال کی تو اس میں بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے اس میں ایف ای ٹی ایف کا بھی ایک چیلنج تھا کیونکہ وہ ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ میں وہ ہمارے سے پہلے سے تھا اور اس کی اگر آپ دیکھیں اس کی جو نکات اس کی جو ستائیس نکات تھے جس میں کہتے ہیں کہ پاکستانی ستائیس نکات پہ گئے جس میں سے ہم نے پچیس نکات کو پورا کیا چھویس پر پورا ہوگئے اور اس میں سب سے جو میجر چیز تھی وہ منی لانڈرنگ تھی جو یہاں سے ہوتی تھی دیکھیں یہ آپ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے شوشل میڈیا کا دور ہے پرنٹ میڈیا کا دور نہیں ہے کہ جی اخبار میں چھپے گی دو کالمی خبر کہ کس طرح سن سے لانچوں کے ذریعے اور آیان علی جیسے جو موڈل تھی ان کے ذریعے پیسہ یہاں سے ٹرانسفر کیا گیا دوبائی اور دوسرے ملکوں میں کیونکہ پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں دی اگر ایوٹ فلو رکیا تھا یہ خان صاحب کے دور میں ٹھیک طرح سے یاد ہے آپ کو یہ اصل میں دیکھیں اس میں جو چیزیں کی گئی ہیں جو اقدامات کی گئے کیونکہ میں نے آپ بھی آپ کو بتایا کہ ہمارے دو سال تکاویٹ ٹی ایف نے بہت ساری چیزوں پر کمپل گئے چلیں خیر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ کہ ہر چیز آہستہ آہستہ کیونکہ ہماری پہلی گورنمنٹ تھی سوشل میڈیا پر بتا دیں آکر آج مزامل بھی بیٹھا ہوا تھا خیر وہ یا سو نہیں آسکتا مزامل صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بتایا آئے میں پہ چیزوں کو بڑا منکلیٹ انہوں نے کیا ہے اگر وہ صحیح چیز کا تسکر کرتے ہیں اور اچھا پھر دوسری بات جہاں تک آپ مہنگائی ہمارے ادھر ادھر کے جو لوگ تھے تو اب یہ اس پہ آپ کیوں نہیں کنٹرول کرتے کیونکہ اب تو آپ کے پاس ساری چیزیں اب آپ کیوں پیٹرول پر ریٹ بڑھا رہے یا دوسری چیزوں پر ریٹ بڑھا رہے کیونکہ جب آپ گئے تھے تو ملک کو اس حال میں چھوڑ کے گئے تھے کہ جس میں ملک کو چلانا آپ نے یہ سوچ لیا تھا کہ بھئی اسیمبلیا میں جو مولانا صاحب پہلے دن سے کہتے جی اسیمبلیاں نہیں جائیں اسیمبلیاں نہیں توڑے اور پیپلز پارٹی اور نون لکھ کہتے جی ان کو چلنے دے کیونکہ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ چلنے نہیں پائیں گے لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کوویٹ کا بھی مقابلہ کیا ایف ای ٹی ایف کا بھی مقابلہ کیا اور جو دوسرے مسائل تھے ان کا بھی مقابلہ کیا اور اب جب معاملات بہتری کی طرف کیونکہ ابھی آپ دیکھیں آپ کی ایکسپورٹ کہاں چلے گئی کیونکہ میرا خود بھی تعلق ایکسپورٹ سے ہی ہے اور وہ انڈیسٹری وہ ٹیکسٹائل انڈیسٹری کہ جو لوگ بند کر کے جا رہے تھے اور جو دوسری جگہوں پہ پیسہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس اتنی ہی وہ اعتماد تھا تو لوگ یہاں کراچی سے چھوڑ کے سن کو چھوڑ کے پنجاب کیوں چلے گے سن کو چھوڑ کے دوبائی کیوں چلے گے ملائشیا کیوں چلے گے انہوں نے اپنی پیسے مات کیونکہ ان کے آپ کے اوپر اعتماد نہیں تھا تو اس لیے گئے نا ورنہ جو اعتماد والے ہوتے ہیں وہاں تو لوگ آ کے انویسمنٹ کرتے ہیں جیسے کہ آج کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرسٹ ایفیسٹ تھا اس وجہ سے لوگ جو اپنا پیسے اب آپ ایک چیز کو بیز بنا کے بولیں کہ جی ہمارے اوپر اعتماد تھا تو آپ چالیس سال کی اپنی کارکردگی وہ نہیں کر سکتے موازنہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی ہماری جو وفاق میں جو گورنٹ بنید اس کے جو مسائل تھے وہ سب کے علم ہیں اور ابھی خان صاحب بار بار کہہ بھی رہے کہ ہم اپنے جو آئندہ الیکشن میں جب جائیں گے تو ہم اپنی یوت کو آگے لے کے جائیں گے ریفارم کریں گے اور وہ جو فیصلے اور جو غلطیاں جو ہم سے ہوئے ان کو یہ دیڑھ سال کی بات کر رہے چالیس سال کی بات نہیں کر رہے آپ تو آتے رہے جاتے رہے اچھا پھر دوسری بات یہ کہ پیپس پارٹی جو بھٹو کی پارٹی تھی اور وہ ایک ورلڈ کلاس لیڈر تھے اور اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن اب جو پیپس پارٹی ہے وہ بھٹو کے نام پہ جس طریقے سے کریپشن کر رہی ہے تو اس سے بھی دنیا واقف ہے ٹھیک ہے چلیں جواب لے لیتے مسرط اپا فرمائیے انہوں نے اب بات جو ہے وہ ماضی کی طرف موڑ دی ہے انہوں نے کہا جی یہ پارٹی ہے اب یہ لیبل وہی ہے لیکن لوگ جو ہے اس میں چینج ہو گئے ہیں اور شاید ان کا ایجنڈا یا مشن وہ نہیں رہا جو ماضی میں ہوا کرتا تھا یا اس پائے کا لیڈر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے کیا کہیں گی اس کے پاس اور یہی وجہ ہے کہ بھٹو کا زندہ رکھا ہوا ہے ہاں فرمائیے جی 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 مسرط اپا آباز آری جی جی دیکھیں ایک تو میرا بھائی فرما رہا ہے کہ جی جس طرح سے دیکھیں ایک تربیت کا اثر ہوتا ہے سیاسی تربیت اور ایک ماں کی تربیت نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ میرے بھائی کی ماں کی تربیت میری ماں کی تربیت آپ کی ماں کی تربیت کبھی غلط نہیں ہو سکتی لیکن سیاسی تربیت میرے بھائی صدیقی صاحب کی اچھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ بتاؤں کہ جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں ایان علی بھائی ایان علی کیا تیسمار خان تھی کہ آپ کی دست طرف سے باہر تھی ٹھیک ہے آپ اس کو گرفتار کرتے ان سے منواد دے ابھی دیکھیں نا جس طرح سے فراغ ہوگی یعنی فراغ گجر جو کرنا میں انجام دے کہیں گے ہیں تو اس سے بھی پتہ چلنے آئے گا دوس کا دوس پانی کا پانی ہر دور میں ایسے کریکٹر رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں ہم اس طرف جاتے ہی نہیں اس طرف کی باتیں نہیں کرتے لیکن میں ورولی کہہ رہی بات اراصل یہ ہے کہ میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ ہم ہمارے خان صاحب فرما رہے ہیں یوت کو جب دو ازار اٹھانہ کی بات تھی سب بھی انہوں نے کہا تھا یوت کو ٹکٹ دیں گے فلان کو ٹکٹ دیں گے وہ یوت ایسی بھی پتیس سال اور تیس سال یا اٹھائیس سال کی نہیں بھی وہ یوت ستر سال کی تھی جو ان کے ساتھ تھی اور بات اراصل یہ ہے کہ یوت کا سربراہ بھی ستر سال کا ہے نا مینی اچھے خاصے جوان لوگ ہیں پروخ حبیب کو انہیں دیکھا نہیں شاید پروخ حبیب کو نہیں دیکھا مراہ سعید کو نہیں دیکھا یہ تو لیڈرشپ تھی یوت کی بات دے رہی نا مراہ سعید اور فروخ حبیب اور اس طرح کے جو لوگ ہیں فروخ حبیب اور یہ عثمان ڈار ینگ بارنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں نہیں اتنے نہیں یہ یوت سے چل رہے ہیں اب ظاہر ہے عمر تو بڑھتی ہے نا ٹھہر تو نہیں جاتی نا اگر کوئی بیس سال کا ہے تو چالیس سال کے بعد بھی بیس سال کا تو نہیں رہ گیا نا لیکن یہ چل رہے ہیں یوت سے یوت سے آئے ہوئے تھے یہ کہہ رہی مراد سعید تو ان کو تو انام بھی ملے نہیں اچھا کام کیا مراد سعید میں انہوں نے اپنی منسٹری میں جو کام کیا اس کا آپ دیکھ لیں ریکارڈ پہلے کا دیکھ لیں ریکارڈ منسٹری لوسیز میں جاری تھی اور اس کے بعد کا دیکھ لیں ریکارڈ انہوں نے بہت سارے منافع بکس پروجیکٹ شروع کی اور اس سے فائدہ ہوا مسارت آپ کیونکہ اب ختم ہو گیا ہے دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں یہی جمہوریت ہے آپ بول رہی ہیں نا ورنہ پچھلے ادوار میں تو لوگوں کو بولنے کا بھی موقع نہیں میکتا تھا بات مکمل کرنے نہیں میں ان کو بتا رہا ہوں جمہوریت یہ ہے کہ آپ بات کمل کریں ورنہ اس سے پہلے تو لوگوں کے بولنے پہ بھی پابندی دی اور اس کو یہ جمہوریت کہہ دی آپ بات نہیں کرنے لیں گے فائدہ جاؤں دیکھیں یوت ان کے ساتھ اتھلی ہوگی کنہوں نے کالوجیز دی ہے نامل کالوج بغیر گورنمنٹ میں آئے انہوں نے بنایا تھا خاصا انہوں نے یوت کو اچھا تعلیمی نظام دیا یوت کو انہوں نے اچھے ہسپیٹلز دیئے یوت کو انہوں نے کرزے دیئے یوت کو انہوں نے پارلیمنٹ میں لائے یہ سارے کام انہوں نے کیے یوت کو انہوں نے ایک کروڑ نوکریاں دی یوت کو انہوں نے پچاس لائک گھر دیئے وہ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوں گے بائی سے شرم ہیں یہ ساری باتیں ٹھیک ہے وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے مسرط آپ کا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لائن پر ہمارے ساتھ رہیں شامل گفتگو اور بہت سارے معاملات پر بات ہوئی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں آپ نے پروگرام میں وقت دیا جعوید صدیقی صاحب میں آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کیونکہ وقت میرے پاس ختم ہو چکا ہے لیکن میں صرف آخری میں ایک بات کہاں چاہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ کا جیسے کہا جاتا ہے ساڑھے تین سال پونے چار سال لیکن اگر اس میں سے کوویٹ جیسے انٹرنیشنل وعبا کو نکالا جائے تو وہ صرف دیڑ سال رہتی ہے دیڑ سال بچتا ہے اچھا پھر دوسری مسائل بے تہاشا تھے ایف اے ٹی ایف کے تھے بے روزگاری کے تھے اور بہت سارے اور خان صاحب نے جو کہا تھا اس کو کچھ وجوہات تھی ہیں جو یہ مسئلے مسائل تھے اس کی وجہ سے یہ بات ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آگے چل کے ضرور ان معاملات پر گفتگو کریں گے اور فیصلہ عوام کے اوپر چھوڑے دیتے ہیں وہ فیصلہ زیادہ بہتر طور پر کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے اور آخر میں اب اجازت لینے کا وقت ہے آپ سے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے بار بار یہ بات دھورائی جاری ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو بات یا معلومات آپ تک پہنچائی جارہی ہے سو فیصد درست نہیں ہے اس کی مکمل تحقیق کی جائے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے خدا رہا اس سے اجتناب کریں خاص طور پر جو ہمارے بچے ہیں جو معاملات کو نہیں جانتے جن کا متعلیہ نہیں ہے پاکستان کی تاریخ سے حالات و واقعات سے واقف نہیں ہے ان کو گمراہ کیا جارہا ہے ان کو استعمال کیا جارہا ہے اور وہ سب ہی اس میں جو ہے وہ پیش پیش ہیں کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے اس لیے یہ بات یہاں پر کہنا ضروری ہے کہ کوئی بھی خبر آگے پہنچانے سے پہلے تصدیق ضروری ہے تحقیق ضروری ہے اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے محمد یعاصر کو اور ہماری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ لین کے بعد تحقیق ضروری ہے تحقیق ضروری ہے تحقیق ضروری ہے جب بھی خبر آگے پھر آگے پیش